اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب میں علی شرت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبل ایٹ اینڈ مور اور میں آج ہوں جناب ہیوسٹن ٹیکسس میں اور ہیوسٹن ٹیکسس میں ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں بہت شاندار قسم کا بوفے ملتا ہے اور بہت ہی شاندار قسم کے کھانے ان کے ہوتے ہیں چلی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور ہاں دوستو ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے کھانے زبیہ حلال ہوتے ہیں اور انڈین اور پاکستانی دونوں قسم کا فوڈ ان کے پاس ہوتا ہے تو چلی آئیے یہ ہے جناب ان کا شاندار قسم کا ریسٹورنٹ اور صفائی سترائی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کا سٹنگ آرینجمنٹ ہے بہت ہی شاندار قسم کے لائٹنگ ہے بہت ہی خوبصورت رومنٹک محول اور یہ ٹی وی سکرین آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ان کے آئیٹمز آپ کو ڈسپلی نظر آ رہا ہوگا آئیٹمز کا یہ دیکھئے یہ ان کے فوڈز اور یہ جناب سوٹ ڈرینک کٹلری بہت شاندار قسم کی بلیٹ ساپ سوٹیں طریقے سے لگی ہوئی ہیں اور یہ باؤنس یہ جناب شاندار قسم کا آلو چکن اور چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں بروفے میں کیا کیا ہے اور اس کے برابر میں ہے چکن کڑاہی دیکھنے میں بہت شاندار لگ رہی ہے یہ نورے لکھ کر بھی لگایا ہے چکن کڑاہی اور اس کے ساتھ ہے بیف فرائی کباب یہ کباب لکھاوائے دیکھنے لیکن یہ ہے قیمہ جس کو ہم فرائی قیمہ کہتے ہیں بہت شاندار لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے جناب یہ چھوٹے کے پائے یعنی بکرے کے پائے یہ دیکھیں یہ لکھاوائے گھوٹ پائے اور اس کے ساتھ ہے یہ نوڈلز اور آگے چلیں آگے چلیں جناب ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پالک پنیر پالک پنیر انڈیا پاکستان دونوں جگہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہے فرائیڈ چکن فرائیڈ چکن کے ساتھ فرائیزز بھی رکھی ہوئی ہیں اور دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے یہ فرائیڈ چکن اور یہ ہے آپ کی پسندید تندوری چکن تندوری چکن بھی بہت پسند کی جاتی ہے اچھا خانوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جسے ہم کسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں ہیں اور یہ پکرے کی بریانی ہے پکرے کی گوشتی یعنی چھوٹے گوشت کی بریانی ہے اور یہ بھی بہت شاندار لگ رہی ہے دیکھنے میں گھوٹ بریانی اور جناب اس کے بعد آتی ہے بھاری گریل فش گریل فش ہے اور گریل فش بہت شاندار لگ رہی ہے دیکھنے میں جب کھائیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسی ہے اور اس کے ساتھ ہی ویجیٹیبل فرائیڈ رائز ہے یہ ویجیٹیبل فرائیڈ رائز اور یہاں پر ہے جناب کون سوپ یہ کون سوپ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے جو لاوازمات ہوتے ہیں کون سوپ کے یہ رکھے میں اور میرے خالے کون سوپ کو ریفل کیا جائے گا بھی اور یہ سپائسی کون سوپ ہے تو اس طرح سے یہ پورا بوفے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ دیکھئے ریفل کر رہے ہیں اور یہ ہے جناب کھیر بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے کھیر بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھیر چلی ہے جناب یہ ہم نے اپنی پلیٹ بنا لی ہے اس میں کچھ چیزیں کچھ آئٹمز ہم نے لے لیے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پالک پنیر ہے اور اس کے ساتھ چکن ہے اور فرائی قیمہ ہے اور یہ ہے جناب کھڑک چائے یہ بٹھان والی چائے نہیں ہے جناب یہ ہی ٹیسٹن کی چائے ہے بہت شامدال رسل کی چائے بہت شامدال رسل کی چائے ہیں اچھا ان کا اس ریسٹرونٹ کا ایک بینکیوٹ بھی ہے بینکیوٹ ہال بھی ہے اور یہ ایونس کے لیے ہے تقریباً دو سو لوگ یہاں پہ انوائیٹ ہو سکتے ہیں ایون پہ تو میں اس ریسٹرونٹ کا اور اس بھوپے ہال کا ایڈریس ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھئے گا اور اس کا پورا ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ یہاں آئیئے ان کا بھوپے انجوائے کیجئے یہاں کا انوائیرمنٹ دیکھئے بہت شاندار ساف سترہ ریسٹرونٹ ہے اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا ایونٹ بک کروا سکتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی اس کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں اس وقت تک آپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی